خب ہمیں جو موضوع دیا گیا کہ انشاءاللہ دو تین کلاس میں ہم اس کو کور کریں گے کہ دین کی تعلیمات دین کی تعلیمات میں جو ہے وہ ایک واسٹ موضوع ہے یہ یہ آیت جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا یہ آیت بے صد کا مقصد بتا رہی ہے حُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلے مبوس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلے مبوس ہوئے اور تاکہ آیات کی تلاوت کریں تسکیہ نفس کریں اور ان آیات کی تعلیم دیں یہ کل دین یہی ہے ہمارا تین بنیادی چیزیں ہیں دیکھیں یہ حدیث جو بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے لفظ میں نے استعمال کہا یہ اگرچہ صحیح کہا لیکن کہ اُطْلُبُ الْعِلْمِنَ الْمَحْدِ الْلَحْدِ مَصْلًا یا الْعِلْمُ فَرِيزًا کیا ایسی طریقے کی حدیث ہے کہ اللہ کل مسلم و مسلمان خب اب یہ ہر اسکول ہر انسٹیٹیوٹ اپنے انسٹیٹیوٹ کے باہر اس حدیث کو لگاتا ہے لکھتا ہے علم کون سا علم کون سا علم ہے کہ جس کو واجب قرار دیا جا رہا ہے جس کو من المحد الاللہ جہوارے سے لے کر قبر تک انسان تحصیل علم کو حاصل کرے وہ کون سا علم ہے دیکھیں دنیا بھی علوم اسکول کالیج یونیورسٹی یہ علم اپنے مقام پر ایک سانوی حیثیت ہے اس کی ضروری ہے ظاہر ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے اور بالخصوص مومنین کے اعتبار سے اور جیسا کہ مشہور ہے کہ آگئی سیستانی کے پاس بھی جو افراد جو مومنین ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہ نوجوانوں سے یہ نصیت کرتے ہیں لیکن اب آگئی سیستانی کی اس نصیت کا کیا مطلب ہے فرحال ہم اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ سانوی سانوی کس کو کہتے ہیں سیکنڈری کو کیا ہے سیکنڈری یعنی کیا مطلب یعنی یہ در حقیقت انسان کا کمال نہیں ہے انسان کا کمال کہ جس کو ان احادیث میں بیان کیا گیا یا یا مثلا آپ کی خدمت میں چند آیات کو میں چند روایات کو آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ مثلا پانچی امام سلام علیہ سے روایت ہے کہ سارعو فی طلب العلم سارعو فی طلب العلم فوالذی نفسی بیدہی لحدیث واحد فی حلال و حرام تاخذو ان صادق خیر من الدنیا وما حملت من ذہب وفضت وذالک ان اللہ یقول آگیا آیت کہ سارعو فی طلب العلم اب یہاں پر طلب علم کو امام معصوم امپلیمنٹ کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں یا طلب علم سے مراد کیا ہے کہ ایک حدیث حلال و حرام کے بارے میں مثلا ایک سچے انسان سے لینا یہ بہت انپورڈنٹ ہے میں سچا ہوں جھوٹا ہوں نہیں معلوم آپ لوگ کو نہیں کہہ سکتے کچھ کیسے کہہ رہے میں سچا ہوں خوب نہیں معلوم ہے خوب یہ یہ توجہ کیجئے گا دین حاصل کرنے میں تسامو نہیں ہونا چاہیے دین کھیل نہیں ہے ہمیں جس طرح ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں کالیج بھیجتے ہیں یونیورسٹی بھیجتے ہیں کتنی تحقیق کرتے ہیں کیوں اس لے کہ ہمارے بچے کا فیوچر اس کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ فیوچر جو سو سال کا ہے میکسیمم سو سال کا ہمارا فیوچر ہے ہمارے بچے کا فیوچر ہے وہ جو عبدی زندگی ہے وہ اس کو ہم اسی اس سے بھی لے رہے ہیں حدیث اس سے بھی لے رہے ہیں جو فیس بک پر آکر بیان کریں جو یوٹیوب پر آکر بیان کریں جو جس پر آکر بیان کریں کال علی امام صادق علیہ السلام آ گیا ہم نے کہا چھٹے امام کا کول ہے کس نے کہا چھٹے امام کا کول ہے یہ وہ فقی مرجع مجتہید بچارہ حوزہ علمیہ میں بیٹھا ہے اس کی ساری محنت اسی بات پر ہے کہ ثابت کریں کیا ثابت کریں کہ یہ پانچوی امام کا دین ہے یہ دین اس طرح نہیں ہوتا ہے ساریو فی طلب العلم تاخذو من صادقین سچے انسان سے لینا امام فرماتے ہیں ایک حدیث حلال و حرام کی یہ دنیا اور دنیا میں جو سونا چاندی ہے اس سے افضل ہے اس سے افضل ہے ایک حدیث کو لینا حلال و حرام کے بارے میں خب اب یہاں پر انشاءاللہ آگے جا کے اگر مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس کتنا وقت باقی رہتا ہے آج تو نہیں آئے گی لیکن آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کی خدمتیں بیان کروں گا کہ اب حلال و حرام کی حدیث جو روایتوں میں بیان کیا گیا یہ جو ہے وہ روایتوں میں یا اب آج کے زمانے میں ہمارے لیے جب فقہ اور فقاحت اور اجتحاد ایک وسیع موضوع ہو چکا ہے کہ اگر اشارہ انشاءاللہ شاید آپ کی خدمت میں کروں کہ کیوں وسیع ہو چکا ہے آج اجتحاد گزر اشتہ زمانے میں زرارہ سے حدیث لے لی محمد نے مسلم سے دین لے لیا ان سے دین لے لیا تو یہ انشاءاللہ لیکن ابھی فلحال ہمارا موضوع نہیں ہے ایک حلال و حرام کا مسئلہ ہم آسان الفاظ میں یہ کہیں ایک سچے انسان سے لینا یہ دنیا و مافیہ سے زیادہ خیر اور افضل ہے یا روایت ہے کہ تفقہ فی الدین فَإِنَّهُمَنْ لَمْ يَتَفَقْقَ مِنْكُمْ فَهُوَ عَرَابِيُنْ کہ تفقہ فی الدین کرو تفقہ فی الدین توجہ کیجئے گا تفقہ فی الدین ہم دیکھیں بہت ساری چیز ہیں کہ ہماری اصلاح ہونی چاہیے ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا دین سیکھنا دین بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں دین میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں اور ہم اس کی عادت کریں اہل ممبر بھی اور جو سامعین بھی ہے کہ یہ دیکھیں کہ ممبر پر یہ تین چیزیں ہیں یا نہیں ہیں دین ان تین چیزوں کا نام ہے ہماری ساری زندگی ان چیزوں کے لئے وقف ہونی چاہیے پہلی چیز اعتقادات عقائد معارف اب یہ تو میں نے صرف تین جملے کہے لیکن اس کے اندر ایک خزانہ موجود ہے عقائد جہاں توحید سے اس کا آغاز ہے قیامت پر اس کی انتہا ہے اعتقادات جو عقائد سے متعلق ہیں ہم نے پڑھ لیا اللہ ایک پنجتن پانچ امام بارہ ماسوم چودہ پیغمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ فحرص پڑی ہم نے توحید توحید عدل نبوت امامت قیامت یہ فحرص پڑی ہے اب مثلا نحج البلاغہ کے وہ خدبات جو توحید پر مشتمل ہے یہ معرف ہے یہ توحید ہے یہ خدا کی شناخت ہے یہ خدا کی معرفت ہے یہ کب سیکھیں گے نہیں معلوم پہلی چیز دین کا حصہ جو اعتقادات سے تعلق ہے اصول دین سے تعلق ہے اب ہمارے بزرگ علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی شیخ صدوق کی کتاب اللہ محلی کی کتاب سید مرتوزہ کی اعتقادات کے اوپر کتاب اور بھی جن بزرگان نے اعتقادات کے اوپر شیخ مظفر نے کتاب لکھی جن بزرگان یا علامہ مجلسی کی حق اليقین کہ اس کا حسن یہ ہے کہ یہ روایات کے اوپر مشتمل کتاب ہے روایات کے اوپر مشتمل کتاب ہے اچھی کتاب ہے حق اليقین اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے زخیم بھی اچھی خاصی زخیم ہے کتاب ایک جلد ہے ظاہراً یعنی فارسی میں ایک جلد ہے اپنی معلوم اردو میں اس کو کتنے جلد پر اس کو بنایا ہے نہیں معلوم ہے لیکن یہ کہ یہ اعتقادات اس کے لئے انسان اپنی زندگی کو وقف کرے دوسری چیز اخلاق یہ ایک وسیع موضوع ہے اخلاق اور تیسری چیز ہے حلال و حرام صدق اللہ علیہ و العظیم یہ تین چیزے ہیں آپ کے دین میں یہ اصل تین چیزے ہیں اعتقادات اخلاق حلال و حرام اب آپ جو ہے وہ ہم اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ ہمیں یہ ہے دین یہ ہے اس حدیث کم مزداق کہ امام فرماتے ہیں کہ تفقہ ہو فی الدین دین میں تفقہ کرو تفقہ کا مطلب یہاں پر فق نہیں ہے سمجھ مراد ہے فہن مراد ہے خود قرآن کہ جو ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے جس میں اعتقادی مسائل ہیں اخلاقی مسائل ہیں حلال و حرام کے مسائل ہیں خود قرآن ہم تفسیر قرآن درس عام طور پر قرآن کی تفسیر کا درس نہیں ہوتا ہے جو قرآن کی تفسیر عام طور پر دی جاتی ہے وہ قرآن کی درحقی کا تفسیر نہیں ہے وہ ایک قرآن کی آیت لی اس میں ادھر سے ایک واقعہ لیا اور مثال کے طور پر غیبت کی ایک آیت لے لی اور غیبت کے اوپر جو گم نے تخریر کر دی تو یہ نہیں ہے کہ یہ سورہ حجرات کی تفسیر ہو گئی نہیں خود قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنا ایک ایک لفظ کو سمجھنا ایک ایک کلمے کو سمجھنا ایک ایک ورڈ کو سمجھنا یہ ہے قرآن کی تفسیر کہ ہم آدھی نہیں ہیں بالخصوص ممبر پر ہم آدھی نہیں یہ مشکل گفتگو سننے کے ہمیں چاہیے کہ کوئی بہت آرہ آسان گفتگو ہو زیادہ مشکل گفتگو نہ ہو اللہ آئیے حال صحیح ہے ممبر کے اپنے کچھ تقاضے ہیں لیکن مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ اگر ممبر کے اپنے تقاضے ہیں تو بالکل ان تقاضے کو پورا کرنا چاہیے اور تقاضے پورے ہوئے ہیں ممبر کے لیکن یہ توقع کرنا یہ ایکسپیکٹیشن ہونی کہ اب ہم نے مثال کے طور پر جو وہ ممبر سن لیا تو اب ہم دین حاصل کرنے سے بے نیاز ہو گئے یہ غلط توقع ہے کیونکہ جب ممبر کے اپنے تقاضے ہم نے بنا لیا ہیں ممبر کے اپنے تقاضے ہیں ممبر کی مجالز اب میں مردوں کی حوالے سے بات کروں خواتین میں بہرحال نسبتاً میرا خیال ہے کہ بہرحال گفتگو مختلف ہوا کرتی ہے لیکن مردوں کے حساب سے جو مردوں کا ممبر ہے صحیح اس کے اپنے تقاضے بھی ہے صحیح اسی انداز سے گفتگو ہوتی ہے ہوتی رہے کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن یہ توقع کرنا کہ جو ہم نے دس دن دو مہینے آٹھ دن اگر ممبر سن لیا تو ہم نے تفقہ فددین کر لیا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لیا ہم چالیس سال سے ممبر سن رہے ہیں دو مہینے آٹھ دن اگر سے دو مہینے آٹھ دن تو کہنے والی بات ہے ورنہ شروع کے دس دن مجلسوں میں رش ہوتا ہے اس کے بعد مناسبتوں پر رش ہوتا ہے اور اس کے بعد جو مجلس پڑھنے والا ہوتا ہے سامنے دس بارہ پندرہ بیس پچیس جو جیسا اہلی ممبر ہو تو یہ تفقہ فددین نہیں ہے تفقہ فددین اس سے وسیطر ہے اس سے زیادہ ہے بہت زیادہ ہے لہٰذا فقط ہم یہ کہے کہ ہم نے دو مہینے آٹھ دن ازاداری کی بہت نیک کام کیا انصافن بہت نیک کام کیا ہم نے انشاءاللہ العزیز حق مودد کو ادا کیا ہم نے حق محمد و آل محمد جو روایات بیان کرتی ہے گریہ کر کے وہ ادا کیا لیکن شریعت دین حاصل کرنا دین حاصل کرنے کی ذمہ داری اپنی جگہ پر باقی رہے گی تفقو افددین کی ذمہ داری باقی رہے گی لہذا امام فرماتے تفقو افددین فَإِنَّو مَنْ لَمْ يَتَفَقَّ مِنْكُمْ فَهُوَ عَرَابِيُن اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ میں اس کو فیلال اس ونڈو کو نہیں کھولنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تفقو افددین نہیں کرتا وہ عرابی ہے عرابی کسے کہتے ہیں وہ بدو عرب بدو کون ہوتا ہے بدو جو انسیبلائز جاہل اصل تو اس کی جو اصل چیز اس کی اس کی حقیقت کو بنانے والی اس کی جہالت ہے جو عرابی بنا رہی ہے جہالت کیا کام مَنْ لَمْ يَتَفَقَّ اگر کوئی تفقو نہیں کرتا وہ جاہل ہے چاہے کتنا بڑا انجینئر کیوں نہ ہو چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو چاہے کتنا سیویلائز پرشن کیوں نہ ہو اگر تفقو افددین نہیں ہے امام کی نگاہ میں کیا ہے وہ جاہل ہے ایک روایت اگرچہ وہ ظہور سے متعلق روایت ہے لیکن میں فلال یہاں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن وہاں پر بھی روایت جہلت سے تعبیر کیا ہے جاہل سے تعبیر کیا ایک شخص کو ایک گروہ کو لیکن توجہ کریں کہ امام علیہ السلام اس روایت میں کیا فرماتے ہیں جو تفقو افددین نہیں کرتا ہے احتقادات اخلاقیات اور حلال و حرام اگر کوئی یہ تفقو افددین نہیں کرتا اب کوئی کہ مجھے حلال و حرام میں مزا نہیں آتا فکر میرا موضوع نہیں یہ کبر میں یہ نہیں ہوگا کہ کون سا موضوع آپ پسند دیں اس پر ایسے لکھ دیں کون سا موضوع آپ پسند دیں اس پر ایسے لکھ دیں ایسا نہیں ہیں وہاں پر اعتقادات کے سوالات ہیں اخلاقیات کے سوال حلال و حرام کے سوال سوال اگر کسی کا کوئی موضوع نہیں ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو حلال و حرام اور فقہ میں ایک خاص دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہر مسئلہ سیکھنے کے جو پیچھے ہوتے اور شوقین ہوتے ہیں ہر مسئلہ سیکھنے کے چاہے ان کے ممکنے سات نصروں تک جو وہ کسی کے کام آنے والا مسئلہ نہ ہو لیکن شوق ہے ان کو خود ایک فقاحت اس کو روایتوں میں فقہ کو حلال و حرام کو اس کو خود روایتوں میں تمجید کی ہے مدہ کی تعریف کی ہے چلیں اب ایک روایت شاید آپ لوگ بھی راوی کا نام میں بھول گیا ظاہرا حماد یا حلبی ان دو میں سے کوئی دونوں قابل بروس خود اپنے زمانے کی فقی تھے اب ایک واقعہ ہوا میں واقعہ مناسبت نہیں رکھتا کہ مناسب نہیں کہ میں یہاں پر واقعہ پڑھوں لیکن خلاص ہے کہ میہ بیوی کے درمیان یہ حماد تھے یا حلبی تھے میہ بیوی کے درمیان کے اپنے کچھ مسائل تھے امام راوی نے امام سے سوال کیا جب وہ ایک فقی مسئلہ آپس میں بحث ہوئی یا بحث تو نہیں ہوئی تھی ایک عمل ہوا اور راوی نے امام کے سامنے اس واقعی کو پیش کیا توجہ کیجئے گا امام فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی جبکہ یہ خود راوی فقی تھے اپنے زمانے کے فقی تھے اپنے زمانے کے تمہاری بیوی تم سے زیادہ بڑی فقی ہے تم سے زیادہ افقہ ہے زیادہ فقی ہے ایک مسئلہ شریعت تھا جس میں اس راوی نے ایک اشتباہ کیا ایک خطہ کی اور بیوی نے اپنے لئے ایک فقی حل نکال کر اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا ایک مسئلہ کی بنابر امام فرماتے کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ بڑی فقی ہے افقہ ہے ایک یہ دیکھیں اس سے پتہ چلتا پس یہ تفق افددین اگر تفق افددین نہیں ہے تو چاہے کتنا ہی سیویلائز کیوں نہ ہو کتنا ہی ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو دنیا بھی اعتبار سے لیکن شریعت کی نگات کچھ نہیں ہے وہ زیرو ہے آرابی ہے یہ کنائے اشارہ ہے کسی سے اشارہ ہے جاہل ہے وہ انسان اگر تفق افددین نہیں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس قرآن کی تعلیمات کتنی ہیں ہمارے پاس معرف کی تعلیمات کتنی ہیں ہمارے پاس حلال و حرام اور اخلاقیات کی تعلیمات کتنی ہیں اور اس میں بھی توجہ کیجئے گا اب خوب توجہ کیجئے گا کہ تفقو ایک خاص دین میں ڈیپتھ کو کہتے ہیں ویسے تفقو کا مطلب کیا ہے سمجھ سمجھنا کسی چیز کو ایک روایت میں اپنے خدم میں بیان کروں یہ یہ اپنے اندر ایجاد کریں دیکھیں مجھے وہ روایت ایجاد زیاد ہے یا نہیں کہ درایت روایت خیر من الف روایت بلکہ اس سے پہلے کا جملہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اعرفو منازل الشیعہ بی معرفت روایہ مفہ میں نقل بالمانہ کر رہا ہوں میں کہ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی منزلت ہمارے شیعوں کا مقام کس جسے پہچانو کیا چیز کرائیٹیریا کیا چیز ہے کیا کرائیٹیریا ہے فضیلتوں کا فضیلتوں کا کیا کرائیٹیریا ہے امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں امام کی نگاہ میں کرائیٹیریا کیا ہے اب فقہ حدیث اپنے مقام پر لیکن اعرفو منازل شیعہ بمعرفت روایہ کہ ہمارے شیعوں کی مقام اور منزلت کو پہچانو کہ روایت کی معرفت کیا ہے پھر امام فرماتے ہیں کہ معرفت روایہ یا درائیہ درائیہ کس کو کہتے ہیں ایک حدیث کیا کہنا چاہتی ہے امام کا یہ قول کیا کہنا چاہتا ہے یہ قول کیا کیا اس کو جو فہم کی ڈیپت ہے جو سمجھنا ہے پوری گہرائی کے ساتھ اس کو کہتے ہیں درائیت ممکن آپ کو چالیس حدیثیں یاد ہو یہ روایت ہے کہ جو چالیس حدیثوں کو یاد کرے گا وہ قیامت کی دن فقیح محشور ہوگا مفہوم روایت ہے تو یہ روایت ہے ممکن ہے کسی کو اصول کافی یاد ہو ممکن ہے کسی کو کتب اربعہ یاد ہو ممکن ہے کسی کو قرآن یاد ہو ممکن ہے کسی کو نہجر بلاغہ یاد ہو لیکن امام علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ کریں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی اگر مقام کو پہچانے ہیں اے رفو منازل شیعہ بے معرفت روایہ کہ روایت کی ڈیپت کتنی ہے روایت کی معرفت کتنی ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں درایت و روایت خیر من الف روایت کہ ایک روایت کی فہم ایک روایت کی درایت ایک روایت کی سمجھ ایک روایت کا تفقہ ایک روایت کی معرفت ہزار روایتوں سے افضل ہے ایک روایت کی حوضہ علمی کیا سکھاتا ہے میں یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں خاشیہ میں حوضہ علمی کیا سکھاتا ہے نہج البلاغہ یاد نہیں کرواتا ہے حوزہ علمیہ حوزہ علمیہ قرآن حفظ نہیں کرواتا ہے یہ حوزہ علمیہ کا کام نہیں ہے حوزہ علمیہ قطب عربہ یاد نہیں کرواتا ہے حوزہ علمیہ بحر الانوار یاد نہیں کرواتا ہے حوزہ علمیہ کا ہم و غم کیا ہے دیرائیت سکھانا یہ جو درس خارج ہے نا کہ بعض طالبین آتے ہیں وہاں سے جو جلدی آ جاتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حوزہ علمیہ نے کیا دیا تو وہ آکے شکوا کرتے ہیں کہ ہمیں حوضہ علمیہ نے کچھ نہیں سکھایا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حوضہ علمیہ میں جائیں گے تو ہم کو تفسیر سکھائیں گے ہم کو حدیث یاد کروائیں گے تاکہ ہمارا ممبر جو کہ وہ ہماری تو فہم ہی ہماری سوچ ہماری حد اور حدود ہماری ابتداء ممبر ہماری انتہا ممبر ممبر کیا ہے ممبر ایک ذریعہ ہے یہ بات کا مرحلہ ہے پہلے میں خود اپنے آپ کو متفقے بنا دوں فقی بنا دوں قیامت میں یہ خوب یقینی طور پر دیکھیں عالم اور عالم کے بعد بات کی ذمہ داری ہے تبلیغ اور عمر المعروف و نحن المنکر ہم تو جاتے ہی حوضہ علمیہ میں اس لیے ہیں کہ فلاں ممبری کو دیکھا بڑا اچھا ممبر ہے بڑا اچھا ممبری ہے ہزار لوگ سنتے ہیں یہ جب اس سوچ کے ساتھ ہم حوضہ علمیہ میں جائیں گے تو سوائے بربادی کے یاد رکی کا کچھ نہیں ہے خسرت دنیا والا آخر آئیے اگر ہم ممبر کو سوچ کر حوضہ علمیہ میں جائیں کہ بھائی یہ نشتہ پار کا ممبر وہ فلاں کا ممبر یہ ممبر وہ ممبر ہم بھی ممبر سے ہی پہچانتے ہیں کون بڑا مولوی یہ ممبر کرائیٹیریا نہیں ہے صحیح جنہوں نے خدمت کا مرکز ہے ممبر یقینی طور پر جب وہ بہترین خدمت کا مرکز ہو سکتا ہے اور بہرحال ایک اتک ہے لیکن اصل یہ نہیں ہے اصل یہ کہ بابا ہم دین کو حاصل کریں دین کو سمجھیں تفقہ فدین کریں ہم کہیں آپ مجھے دکھا دیں یہ سیکنڈری مسئلہ ہے یہ بات کا مسئلہ ہے اگرچہ روایتوں میں بیان کیا روایتوں میں بیان کیا کہ جو علماء اب اس کے اندر میں آنا چاہیے اس امریلہ میں آنا چاہیے یہ کہ روایت میں آیا کہ مثال کے بعد جو علماء امت کی رہنمائی کرتے ہیں وہ یتیمہ نے آل محمد کی کفالت کرنے والے ہیں لیکن یہ بات کا مرحلہ ہے اب میں نے کہا یہ حدیث کی تھی خوبصورت ہے یتیمہ نے آل محمد کی کفالت کرنے والے بن جائیں گے اب ہم کیا کریں تفقہ فدین نہیں کیا آ کے ممبر پر آگا ہم نے کہا بھائی ہم تو جو یہ کوئی یتیم کھانا تھوڑی کوئی کھولا ہوا ہے دو آیت یاد کر لی دو آیت یاد کر لی دو حدیث یاد کر لی دو مسئلہ فقی بیان کر لی ہے اب ممبر پر بیٹھ جائیں ممبر بیٹھنا ایک ذمہ داری کا نام ہے ایک شریف ذمہ داری ہے ممبر پر بیٹھنا وہ ممبر پر بیٹھے جو کل دین نہیں تو کم از کم ایک دین کا ایک بڑا حصہ اس کے لیے دین کے مسائل حل شدہ ہوں دین کے بڑے مسائل اس کے لیے حل شدہ ہوں ایک اکثر مسائل دین اعتقادات اخلاقیات اور فق کے مسائل حل ہو وہ ممبر پر بیٹھیں ایک فقی اور مشتہد اگر ممبر پر بیٹھیں تو بات ہی کیا ہے فقی اور مشتہد بیٹھیں ہم نے کیا کہا ہم نے کہا بھائی اتنے فضائل ہیں قیامت میں یہ عجر یہ سوابیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گردن پل بن جائے لوگ تو جنت میں چلے جائے میں جہنم میں گر جاؤں یہ حدیث کہ یتیمہ نے آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء بس علماء کو ہم نے ہٹا دیا ابائے علماء پہن لیا یہ امامہ علم نہیں دیتا ہے یہ ابا علم نے سے علم نہیں آتا ہے علم کے لیے پڑھنا پڑتا ہے پس کونسی حدیث سنا رہا تھا نہیں معلوم مجھے نہیں یہ تھی مانے والے تو سنا دی میں نے تھی آتی تھی مجھے فراد خوب کونسی آسن اعرفو منازل الشیعہ ہمارے شیعوں کی منزلت دیکھو حافظ یہ میں آپ کی خدم میں جو ارز کر رہا تھا کہ حوضہ علمیہ بحرون انوار یاد نہیں کروائے گا یہ آپ چاہ کے اپنے وطن میں جا کے بحرون انوار پڑھنا اب وہاں پہ پڑھنا اسے کوئی مزاہکہ نہیں ہے لیکن یہ حوضہ علمیہ نہیں سکھاتا ہے حوضہ علمیہ کیا سکھاتا ہے درائیت درائیت کام پر آتی ہے درس خارج میں آتی ہے اس سے پہلے درائیت آئی گی لیکن وہ ڈیپت نہیں آئی گی فقی مرجے مجھتہی آپ دیکھیں شیخ صدوق سے لے کر آج تک آپ کے حال دیکھیں مختلف موضوعات کے علماء گزرے ہیں قدیم زمانے میں ایک ہی فقی ایک ہی شخص ہوتا تھا وہ آل فقی بھی تھا کلامی بھی تھا مفسر بھی تھا محدث بھی تھا رجالی بھی تھا لغت کا عدیب بھی تھا مثلا سارے کے سارے ایک ہی شخص کے اندر سارے کے سارے جماعت ہیں آج کی فقی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیوں اس کو وارس اپ دیکھنا ہے اس کو فیس بوک دیکھنا ہے نہیں آج علم ترقی کر چکا ہے جس طرح دنیاری علوم ترقی کر چکے ہیں اگر آج آئین اسٹائن آجائے نیوٹن آجائے تو اس کو پہلے کالیج یونیورسٹی میں پڑھنا پڑے گا سارا وہ کہے گا میں نے تو یہ فارمولا ڈسکرائب کیا تھا میں جو کہ وہ مثال کے طور پر اتنا بڑا سائنس دان ہوں تو آپ سر آنکھوں پر آپ سے ہم نے یہ سب کچھ سیکھا لیکن آج علم ترقی کر چکا ہے آپ کو یہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا پھر ممکن آپ ہم سے آگے پڑھ جائیں اسی طرح اگر شیخ معذرت کے ساتھ میں جسارت نہیں کرنا چاہتا ہوں ان بزرگان کی شان میں کہ اگر آج شیخ توسی آ جائے اگر آج شیخ صدوق آ جائے اگر آج سید مرتضی آ جائے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس دین کی علبے نہ ہوتی تشعیو کی علبے نہ ہوتی اگر یہ بزرگان نہ ہوتے لیکن آج علوم ترقی کر گئے بالخصوص بلکہ ہر علم چاہے کلامی گفتگو لے لیں چاہے حلال و حرام اور فق کی گفتگو لے لیں شیخ مرتضی انساری جو اپروکسیمیٹلی تقریباً دو سو سو سال پہلے جن کا انتقال ہوا کہ جنہوں نے ایک نیا فہم فق اور اصول کو عطا کیا حوزے کو اگر وہ بھی آ جائیں گے تو ان کو بھی بہت ساری چیزیں مونگی نے پڑھنا پڑے لیکن اگرچہ وہ آئیں گے تو ان کو اب ہماری طرح دس سال نہیں چاہے ہوں گے پندرہ سال نہیں چاہے ہوں گے بیس سال نہیں چاہے ہوں گے مونگی نے چھ مہینے ایک سال دو سال تین سال میں اس کو وہ کور کر لیں لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اب علوم ترقی کر گئے ہیں بہت ترقی کر گئے ہیں لہٰذا جو حوزے علمی میں آپ کے خطے میں جو نکتہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ توجہ کیجئے گا شیخ صدوق سے لے کر آج تک دیکھیں مجھے تو اگر میں گناہ شروع کروں گا تو شاید دس پندرہ فوقہا سے زیادہ نام نہیں لے سکوں گا مشکل سے پڑے دس پندرہ بیس پچیز فوقہا کے شاید نام لے لوں لیکن ہزار سال کا زمانہ اپروکسیمیٹلی غیبت سغرہ سے لے کر آج تک ہزار سال کا زمانہ گزر چکا ہے ہزار سال کا زمانہ گزر چکا ہے اب ہم ابتدا کرتے ہیں شیخ صدوق سے شیخ صدوق سے پہلے بزرگان موجود تھے دیکھیں ہم شیخ صدوق سے شروع کرتے ہیں شیخ صدوق شیخ توسری سعید مرتوزہ شیخ مفید یہ سارے بزرگان ان میں جو اہم ترین خصوصیت تھی وہ کیا تھی فقاحت کی تھی فقید تھے یہ اپنے زمانے کے فقید ہیں حدیث کی ڈیپت آج کا فقید اگر ایک فتوہ بیان کرتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ شیخ توسری نے کیا کہا شیخ صدوق نے کیا کہا سعید مرتوزہ نے کیا کہا شیخ مفید نے کیا کہا فلا فقید نے کیا کہا ابن زہرہ نے کیا کہا امانی نے کیا کہا یہ مختلف ہو کہا ان کی اقوال کو دیکھنا پڑے گا آج کا فقید فقید نہیں بن سکتا جتک ان کی اقوالوں ان کی ریسرچ کو اور ان کے نظریے کو نہ دیکھیں ان کی ڈیپت کو نہ دیکھیں اسی لیے توجہ کریں کیوں آج کا فقید اتنا سٹرونگ ہو گیا ٹو پلس ٹو پور بات ہے شیخ صدوق تنہا تھے شیخ مفید تنہا تھے سعید مرتوزہ تنہا تھے آج کا فقید ہزار سال کے فقہا کی افکار ان کے ساتھ ہے تو ایک فقید زیادہ سٹرونگ ہوئی ہے ہزار سال کے فقہا کے ساتھ واضح ہے یہ ٹو پلس ٹو پور ہے یہ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آج فقہات اتنی ترقی کر گئی کہ مثال کے طور پر میں ایک ایگزیمپل دے دوں کہ ایک ایگزیمپل دے دوں کہ مثال کے طور پر شہید سانی کے فرزن نے ایک اصول کے اوپر یا شیخ توسی اپروکسیمیٹلی ہزار سال پہلے شیخ توسی نے اصول اصول کیا ہوا کرتے ہیں اجدہاد کے لیے اجتحاد کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہیں لیکن بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں مجھد آج بھی دو چیزوں کا درس خارج دیتا ہے ایک فقہ ایک اصول فقہ ایک فقہ اصول درس خارج بہت وسیع ہوتا ہے کتنا وسیع اب آپ فقہ کی فقہ کی ڈیپ کو دیکھیں فقہ کتنا طویل موضوع ہے یہ سن کر ہمارے پسی نے چھوٹ جائے کہ ہماری زندگی طلب ہو گئی زائع ہو گئی ہم کہاں کھڑے ہیں روایت ہے روایت ہے کہ بکیر بن آئین انعخی زرارہ کہ روایت ہے کہ زرارہ زرارہ انشاءاللہ اگلی دفعہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ زرارہ کے بارے میں جو امام کی حدیث ہے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ کرتی ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ کون تھے زرارہ لیکن زرارہ نے سوال کیا توجہ کریں اس روایت سے پتا چل رہا کہ زرارہ کا مقام کیا تھا اور آپ کی خدمت میں جو میں کہنا چاہ رہا تھا پھر وہ جملہ میرا مس نہ ہو جائیں پہلے میں اس جملے کو کمپلیٹ کروں پھر اس حدیث کو بیان کروں توجہ کیجئے گا شیخ صدوق سے لے کر آج تک دیکھیں آج کے بس کتنے علوم ہیں یہ چار پانچ علوم میں نے گئنے محدث حدیثوں کو بیان کرنے والا محفسر قرآن کی تفسیر کرنے والا خوب دیکھیں مختلف علوم ہیں مختلف علوم ہیں تفسیر حدیث جس کو محدث کہتے ہیں رجالی اچھا رجال یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کے لئے انسان اپنی زندگی کو پوری وقف کرتے ہیں رجال کس کو کہتے ہیں رجال ایک ایمپورٹنٹ علم ہے کہ جو بھی حدیث ہے ہمارے پاس یہ حدیث پانچویں امام سے ہے چھٹے امام سے ہے میرے کان میں تو پانچویں امام نے نہیں ارشاد فرمائی مجھے تو نہیں معلوم تو اب جو اس کے راوی ہے جس کو نیریٹرز کہتے ہیں ایک دو تین چار پانچ شیخ قرینی آگے 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 کر کے چھٹے امام تک چار آدمی پانچ آدمی چھے آدمی ایک روایت کو بیان کرتے ہیں یہ ہے علم رجال کیا کہ آیا یہ شخص بھروسے کے قابل ہے یا نہیں ہے وہ بھروسے کے قابل ہوگا تو روایت ثابت ہوگی نا شاید جھوٹ باندیو امام کی طرف جھوٹ نہ بھی بانداؤ ایک بات بڑی اچھی ہمارے استاد نے کہا آج ہی میں نے سنی کہ کہا کہ ہمیشہ ضروری نہیں ہو کہ اگر کوئی راوی اگر موتبر نہیں ہے تو جھوٹا ہے اگر کوئی راوی موتبر نہیں ہے تو جھوٹا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے موتبر انسان ایک ہوتا ہے جھوٹا انسان ایک کون ہوتا ہے جو عام عوام ہوا کرتی ہے عام عوام کیا ہوتی ہے نہ جھوٹی ہوتی نہ موتبر ہوتی ہے معذرت کے ساتھ کیا ہوتی ہے وہ عام عوام ہوتی ہے لیکن عام عوام کیا ہوتی ہے وہ نہ جھوٹی ہوتی ہے نہ موتبر ہوتی ہے لیکن وہ لوگ کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو یہاں سے سنا مظلونات ایک بات سنی کہا کہ ایسا ہو گیا جیسے ہم کرتے نا چھٹے امام کا فرمان ہے سوال کرتے جب ہم اسے چھٹے امام کا فرمان ہے کیا ثابت ہے نہیں 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 وارس اپ پہ حدیث آئی تھی یہ عوام کا حال ہے توجہ کیا آپ نے ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے اب یہ ایک دم آواز بڑھ جاتی ہے ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے توجہ کیا آپ نے جو فورا کہے کہ ایسا ہو گیا جب آپ کھوج لگائیں تو کہا نہیں میں نے تو سنا تھا میں تو کہیں سے گزر رہا تھا تو یہ میں نے سن لی سن لی تو ثابت کیسے ہوئی یہ ہے عوام تین قسم کے لوگ ہو گئے ایک ہے جھوٹا اس کا کام ہی جھوٹ باننا ہے جھوٹ بولنا ہے ایک ہے قابل بھروسہ جب تک اس کے لئے کوئی بات ثابت نہ ہو وہ آگے فورڈ نہیں کرے گا وہ آگے فورڈ نہیں کرے گا اب مثال کے طور پر میں اپنے مثال دوں یا جو بھی طالبین مولماء جو مثلا ممبر پہ آتے ہیں مثال کے طور پر اب میں ایک حدیث کے بارے میں کوئی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا چھٹے امام نے فرمایا خب میں اتروں آپ نے سوال کیا کہ یہ چھٹے امام کی حدیث چھٹے امام نے فرمایا ہے میں کہوں کہ نہیں چھٹے امام نے نہیں فرمایا ہے لیکن مثال کے طور پر علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بیہار میں اس حدیث کو بیان کیا ہے یہ ہے غیر محتبر انسان پھر کیسے بیان کروں میں کیسے بیان کروں توجہ کیجئے کہا کیسے بیان کروں میں بیان کروں کہ علامہ مجلسی نے اس حدیث کو کتاب میں بیان کیا ہے یہ ہے قابل بھروسہ انسان اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے اگر میں نے کہہ دیا چھٹے امام نے فرمایا اور میں متوجہ ہوں کہ یہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہے پھر بھی میں کہوں چھٹے امام نے فرمایا میرا روزہ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا چھٹے امام کی طرف ایک نسبت دے رہا ہوں جس کے بارے مجھے نہیں معلوم ہے کہ آیات چھٹے امام کا یہ فرما نہیں ہے یہ غیر محتبر انسان یہ ہے غیر محتبر انسان توجہ فرمایا آپ نے پر دین قسم کے لوگ ہیں عوام کیا ہوتی ہے نائنٹی پرشن اب معاف کر دے عوام مجھے انشاءاللہ خود آپ کو معاف کر دے خود مجھے آپ معاف کر دیں اکثر عوام کیا ہوتی ہے اکثر عوام یہ ہوا کر دی ہے کہ جو ہے وہ بس ایک بات سنی اور آگے نہ بھی بڑھائی ہو اس پر ایک ایمان بھی بنا لیا اعتقاد بھی بنا لیا اس پر دین بھی بنا لیا اب یہ ایک عام عوام ہے یہ لا پروائی ہے یہ قابل بھروسہ کون ہوتا ہے اب ہم دیکھیں کہ آیا ہم اپنے آپ کو چیک کر ہم قابل بھروسہ ہیں یا نہیں ہیں اب علم رجال چلے اب یہ بیعت سے علم رجال سے نکلی دی علم رجال آ کر کیا کرتا ہے کون قابل بھروسہ ہے کون قابل بھروسہ نہیں تا کہ چھٹے امام کا فرمان ثابت ہو چھٹے امام کا فرمان جب تک ثابت نہیں ہوگا دین کیسے حاصل ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ دین آل محمد علی مسلم کیا ہے نہیں پتا چلے گا اس کے بغیر پس یہ سارے علوم ہیں حدیث تفسیر رجال کلام اب فلسفہ یہ بھی ایک آلہ ہے دیکھیں بعض علوم توجہ کیجئے گا بعض علوم جو آل محمد کے علوم ہیں آل محمد علیہ السلام کے علوم ہیں بعض علوم آل محمد علیہ السلام کے علوم ہیں آل محمد کے علوم کس کو کہتے ہیں آل محمد کے علوم اس کو کہتے ہیں جو بہار الانوار میں ہے جو کتوب اربعہ میں ہے جو حدیث کی شکل میں آئے اس کو کہتے ہیں علوم ہے آلِ محمد علمِ رجال علومِ آلِ محمد ہے کیوں اس سے آپ علومِ آلِ محمد تک پہنچتے ہیں تبہ جو کیا آپ نے لہٰذا علمِ رجال آلِ محمد کا علومِ علم نہیں ہے فلسفہ بھی اسی طریقے سے ہے فلسفہ ایک ذریعہ ہے فلسفہ ایک ذریعہ ہے وہ بھی دین کا ایک چند پرشن بات سمجھنے میں کام آتا ہے فلسفہ فلسفہ علومِ آلِ محمد میں نہیں ہے حدیث علومِ آلِ محمد ہے تفسیر خدا آلِ محمد علیہ مسلم جو بھی آپ اس کو تعبیر کریں یہ ساری چیزیں یہ مختلف علوم میں آپ کے ساتھ نے شمار کیا دو علم باقی رہ گئے ایک لغت لینگویج یہ بھی علومِ آلِ محمد ہے نہیں اس کے ذریعے سے علومِ آلِ محمد تک پہنچتے ہیں اسی طرح اصولِ فق اصولِ فق کسے کہتے ہیں اصولِ فق بھی فلسفہ کی طرح ہے بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے کہ فلسفہ کا دخل علومِ آلِ محمد کو سمجھنے کے لئے انتہائی قلیل ہے جبکہ اصولِ فق اگر کوئی فقی اصولِ فق اگر نہیں جانتا زیرو ہے فقی نہیں بنے گا وہ تو وہ جو کیا آپ نے اتنا امپورٹن ہے اصولِ فق اگر کوئی فقی اگر اصولِ فق نہیں جانتا ہے اصول بیسکس فق کے بیسکس فق کے رولز کہ تضاہم ہو جائے تو کیا ہو جائے استحاب کسے کہتے ہیں ہم نے تو چار نام سکھئے ہیں ہم سمجھئے یہ چار چیزیں ہی ہیں اصولِ فق میں اسالتِ برات اور استحاب اور تخیر اور علمِ اجمالی اور قائدہِ اہدیاد ہم سمجھے کہ یہ چاری ہے اصولِ فق ایک تفصیلی موضوع ہے تفصیلی موضوع ہے لیکن یہ بھی کیا ہے یہ بھی جس کے بغیر فقی مشتہد مشتہد نہیں بن سکتا ہے یہ جو علمِ اصول ہے یہ بھی در حقیقت سبب ہے علومِ عالِ محمد کو سمجھنے کے لئے اور اس کے بعد ایک اہم ترین علم باقی رہ جاتا ہے علمِ کلام اور علمِ فق علمِ کلام اور علمِ فق یہ یہ مختلف علوم ہو گئے ہیں صحیح سمجھ میں آگئے میری بات محدث مفسر رجالی کلامی فلسفی اصولی فقی فقی یہ ہر کوئی شخص کا نام لیا میں نے جو جس علم سے ریلیٹ کرتے ہیں مفسر تفسیر کرنے والا محدث فلسفی رجالی اصولی فقی کلامی کلامی جو علمِ کلام احتقادات سے گفتگو کرنے والا ہے اب یہ نقطہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا تھا توجہ کیجئے گا ہزار سال سے آپ تشعیو کی ذمہ داری یا آپ تشعیو کا جو بوجھ ہیں کس کے کندوں پر ہیں فقی کے کندوں پر ہیں فقی کے کندوں پر ہیں یہ دیکھے آپ آج آپ دو سو سال پہلے چلے جائیں چلیں بہت پہلے جاتے ہم شیخ مفید کے زمانے میں تو شیخ مفید شیخ صدوق شیخ توسی ایک ہی انسان میں سارے علوم حاصل کرنے کا ٹائم تھا ان کے پاس آج کا جو فقی ہے وہ ہر فیلڈ کا ماہر نہیں ہے ایسا نہیں کہ آج کا جو مرجے اس کو قرآن ناؤس بلہ منزلی تفسیر نہیں پڑی اس نے اس نے کلام نہیں پڑا اس نے نہیں ہم سے زیادہ ہی پڑا ہے بہت پڑا ہے لیکن اس کی اسپیشلیٹی کس چیز میں فق کے اندر ہے فق کے اندر ہے اور آپ دیکھیں کہ حوضہ علمیہ حوضہ علمیہ کے چھٹی ہوتی ہے حوضہ علمیہ احتجاج کرتا ہے حوضہ علمیہ درس مناقض کرتا ہے حوضہ علمیہ آج کھلا ہے حوضہ علمیہ آج بند ہے یہ کون آنانس کرتا ہے یہ فقی کی حد میں ہوتا ہے یہ فقہات جو درس خارج دے رہے ہوتے ہیں اصل درس خارج عام طور پر حوضہ علمیہ میں جو درس کا درس کی جو رونک ہے وہ فقی ہے وہ مرجے ہے وہ مشتہد ہے اب ایک مشتہد تو نہیں ہے حوضہ علمیہ کمہ ممکن ہے ساٹھ درس خارج ہوتے ہو ستر درس خارج ہوتے ہو ہم تو سمجھتے ہیں بھئی مسئل یہ ایک فقی ہے یہ ایک فقی ہے ہم نے دو فقی کا نام سنا ستر درس خارج ہو رہے ہیں ستر درس خارج ہو رہے ہیں پس توجہ کریں کہ یہ فقہات فقہات آتی ہیں مشتہد کیا کرتے ہیں معلوم ہے مشتہد کیا کرتے ہیں ایک حدیث لیتا ہے اس حدیث کو خورجنا شروع کرتا ہے اس کی تحلیل کرنا اس کو کہتے ہیں دیرائیت آپ کو میں جملہ بیان کروں کہ فقی کے بارے میں یہ جو فقی بند ہے مشتہد ہمارے ساتھ میں تو فقی آ گیا اب مثال کے دور میں نے ایک جگہ پر کہا تھا پتہ نہیں اکثر مومنین کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس سے کہ ہم صرف جس کی تقلیب کرتے ہیں سے اس کو پہچانتے ہیں صحیح ہے قیامت میں اس فقی کے بارے میں بھی سوال نہیں پوچھا جائے گا وہ توہید اور رسالت اور ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مثال کے شیل انساری کے پر آپ ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو شیل انساری پر کیا ایمان رکھوں کلمہ پڑھو شیل انساری کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول علی وعلی اللہ وشیل انساری خجت اللہ نعوذ باللہ نہیں چاہیے اچھی بات ہے فقہہ کے بارے میں معلومات حاصل ہونا ایک اچھی چیز ہے لیکن آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ فقی کیا ہوتا ہے بزرگان کی تعبیر استعمال کرو اپنی تعبید نہیں ہے فقی کس طرح فقی بنتا ہے آج اگر ہم آئے پاس ایک فقی ہم جانتے فقط ایک فقی کو دو فقی کو تین فقی کو جانتے ہیں اسے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن جو فقی ہوتا ہے وہ اعتنا بھی نہیں کرتا ہے کہ آپ اسے پہچانے یا نہ پہچانے لیکن آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ مثال کے طور پر آج ایک مہینے پہلے دیڑھ مہینے پہلے سید محمد سعید الحکیم آلاللہ مقاموں کی کا انتقال ہوا اپروکسیمیٹلی نائنٹی یارز کی ایٹ یہ فقی کیسے بنا جس کا ہم نے فاتحہ پڑھ لیا زیادہ زیادہ خب اس کو اور کیا چاہیے اس کو کچھ اور نہیں چاہیے فاتحہ پڑھ لیا اس نے آپ کا شکریہ دا گیا لیکن یہ فقی کس طرح بنائے میرا جملہ نہیں ہے فقہ کا جملہ ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں میری کیا حیثیت ہے فقہ کا جملہ کیا کہتے ہیں ایک فقی فقی کیسے بنتا ہے آپ سوئی لیں سوئی سے کونہ کھو دیں سوئی سے آپ کھوڑنا شروع کرتے ہیں آج سے دس سال بعد بیس سال بعد پچاس سال بعد ساڑ سال کے بعد جب کونہ تیار ہو گیا تو آپ کی محنت is able to فقی کی محنت یہ ہے کیا کرتا ہے وہ یہ تو وسائلو شیعہ ممکن آپ کسی پانچ سال کے بچے کو کہے بھئی وسائلو شیعہ یاد کر لو کتنا ٹائم لگے گا پانچ سال کے بچے نے کہا کہ میں نے قرآن تو حفظ کر لیا اب یہ وسائلو شیعہ میں دس سال میں مثلا مثلا میں ایسی مثال دے رہا ہوں مجھے نہیں آئیڈیا ہے کہ کتنے سال میں ہوتا ہے مثلا اس نے کہا کہ پانچ سال میں میں پوری وسائلو شیعہ یاد کر لوں گا اس فقی کو وسائلو شیعہ حفظ نہیں ہوگی لیکن مقام فقی بالاتا رہو اس شخص کے جو حافظ وسائلو شیعہ اس لئے کہ اس کو حفظ ہے یہ کہ ایک ایک معذرت کے ساتھ ایک آڈیو ہے یہ وہ اس کے پاس درائیت ہے اور امام نے کیا فرمایا درائیتو روایتن خیر منل من الف روایتن ایک روایت کی درائیت ہزار روایتوں کو یاد کرنے سے زیادہ افضل ہے یہ آپ کا حوضہ علمیہ آپ کو یہ دیتا ہے حوضہ علمیہ آپ کو یہ دیتا ہے کہ درس خارج درس خارج انسان درس خارج پڑتا ہے اب توجہ کریں زرارہ کی منزلت کو ذرا دیکھیں زرارہ کا سوال دیکھیں کیا کہتے ہیں زرارہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے دو سال تین سال مدرسے میں پڑھ لیا اب ہم جو ہے وہ ممبر پہ آنے کے قابل ہو گئے خوب توجہ کریں زرارہ کیا کہتے ہیں زرارہ کہتے ہیں قل دولے ابی عبداللہ علیہ السلام میں نے چھٹے امام سلام علیہ سے کہا جعلنی 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 اللہ فداک کہ خدا مجھے آپ پر فدا کرے عدب دیکھیں کیسا عدب ہے یہ کہ خدا مجھے آپ پر فدا کرے اسعلوکا فی الحج منزل اربعین توجہ کریں فکر کسے کہتے ہیں ہم سوچے تو ہم نے اپنی زندگی گزار لی دین حاصل کرنا ہے ہمیں کہاں کھڑیں ہمارے پس کتنا ہے دین کا علم یہ زرارہ کون ہے انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کروں گا یہ زرارہ اپنے زمانے کے فقی تھے فقی کیا فرماتے اسعلوکا فی الحج منزل اربعین عامن فتفتیہ نہیں مولا میں آپ سے حج کے نماز روزہ زکاة خومز اجارہ مزاربہ خرید و فروغ قرضہ حبا وقف نظر قسم اہد میراز یہ سب الگ یہ سب الگ حج کے بارے میں صرف حج کے بارے میں زرارہ کہتے ہیں میں حج کے بارے میں آپ سے چالیس سال سے سوال کر رہا ہوں چالیس سال سوال کر رہا ہوں لیکن آپ جب سوال کرتا ہوں ایک نیا نکتہ ہوتا ہے جب سوال کرتا ہوں ایک نئی چیز سیدھتا ہوں آج تک یہ مسائل ختم نہیں ہوئے یہ ختم نہیں ہو چالیس سال سوال کر رہا ہوں امام فرماتے یا زرارہ بیتو حج اللہ قبل آدم بے الف آمن توریدو ان تفتی مسائل فی اربعین آمن اے زرارہ خدا وند مطال نے خان کعبہ کو حضرت آدم کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے بنایا تھا تم چاہتے ہو چالیس سال میں اس مسائل کو حل کر لیں اس کو کہنے کا مقصد یہ چھوٹا سا نمونہ ہے ہزار مسائل ہیں یہ میں نے آپ کی خدمت میں شمار کی ہے نماز روزہ حج زکاة خومز عمر معروف نحی نل منکر نکاح طلاق میراز بینکنگ کے مسائل انشورنس کے مسائل کاروبار کے مسائل شراقت کے مسائل ہزار مسائل یہ کب حل ہوں گے یہ کب حل ہوں گے خب آخری ایک حدیث سن لیں آپ کی زحمت کو تمام کرو آخری حدیث دو حدیث انشاءاللہ دو حدیث اچھا بعض لوگ ویسے یہ حدیث مجھے اگلی دفعہ بیان کرنی تھی لیکن آج ہی سن لیں کہ حدیث محتبر ہے حدیث محتبر ہے اور بڑی بعض لوگ کہتے نا بھائی سیکھیں گے تو فسیں گے نا سیکھو ہی نہیں سیکھیں گے تو فسیں گے سیکھو ہی نہیں حدیث محتبر راوی چھٹے امام امام جعفر سادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے امام سے سوال کرتا ہے ابن رسول اللہ اس آیت کے بارے میں واللہ الحجت البالغہ اب میں اگر حجت کا مانا بیان کرنا شروع تو اسی میں کافی ٹائم لگ جائے اللہ کے لئے حجت ہے حجت بالغہ ہے اس آیت کے بارے میں سوال کیا امام یوم القیامہ آغاز کہاں سے کیا تھا میں نے اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ سیکھیں گے تو فسیں گے سیکھو ہی نہیں اس کے لئے ان لوگ کے لئے حجت حدیث محتبر امام فرمارے کہ ان کے لئے حجت ہے یہ جب بند ہے خدا قیامت کی دن جائے گا تو خدا کہے گا عبدی اکنت عالما فانقال نعم قال لہو افلا عملت بمال علمت وانقال اکنت جائلا قال افلا تعلمت حتی تعمل امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص قیامت کے میدان میں کھڑا ہے قیامت کے میدان میں کھڑا ہے اب تو سر سے پانی گزر چکا ہے اب سوائے ندامت و افسوس کے کچھ نہیں ہے یہی دنیا ہیں جس میں اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ اگر وقت دے دیں تو اتنی ہی ہماری نجات ہیں انشاءاللہ باقی اہلِ بیت کی شفاعت کے وسیلے سے انشاءاللہ نجات ہے ہماری جملہ غلط کام ہے ساری کی ساری نجات ہی انہی کے وسیلے سے اور کچھ نہیں ہے حقیقت ہے یہ بغیر کسی مبالغے میں نے ممبری نکتہ نہیں کہا اِنَّ اللہ تعالی يَقُولِ الْعَبْدِ يَوْمَ القیام عَبْدِ اَقُنتَ عَالِمًا اے میرے بندے تو عالم ہے تو جانتا ہے قال نام تو خدا کہ جو جانتے تھے اس کے مطابق تم نے کیوں نہیں کیا جب تم جانتے تھے اب ہماری عوام اس حد تک رہتی ہے اسی لم جانتے ہی نہیں ہے کہ خدا قیامت کی دن یہ کہ جب جانتے تھے تو کیوں نہیں کیا نہیں حدیث یہاں پر مکمل نہیں ہوئی اس کے بات خدا کہتا اگر وہ کہے شخص کہ میں خدا نہیں جانتا تھا تو اس کی جاننی چھوڑے گی خدا کہ کہ کیوں نہیں سیکھا حتی تعامل یا حتی کہ تم عمل انجام کر دیتے امام فرماتے یہ حجت بالغہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کی دن جب انسان جائے گا تو اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہے اگر اس نے شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا دین پہ اگر عمل نہیں کیا تو نجات نہیں اس کے پاس پہلا خدا سوال کرے گا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے اگر جانتے تھے تو کیوں عمل نہیں کیا اگر نہیں جانتے تو کیوں نہیں سیکھا یہ کہنا کہ مجھے تو نہیں معلوم تھا دنیا میں چل جائے گا کہ ممکن اگر والدین کہے کوئی ذہمت کو تمام کرو ایسی چار منٹ اوپر ہو گئے ابھی آ جائیں گے بلاوہ میرے آ جائے گا خوب خوب تفقہ فی الدین دین میں تفقہ کریں فَإِنَّ الْفِقْ مِفْتَاحُ الْبَسِيرَةِ بصیرہ کہتے دورندیشی ہر چیز کی گہرائی کو سمجھنا وَتَمَامَ الْعِبَادَةِ اگر تفقہ فی الدین نہیں ہے عبادت کیا ہے ناقص ہے عبادت کیا ہے تمام الْعبادت کیا ہے دین میں فق وَسَبَبُ الْمَنَازِرِ رَفِعَةِ تفقہ فی الدین دین میں سمجھنا یہ مرتبے کو انسان جو بلند کرے گا کسرت نماز نہیں مفاد الجنان کے عمل نہیں یہ بات کا مرحلہ ہے تفقہ فی الدین انسان کے عامال کو انسان کو بلندی عطا کرے گی وَرُطْبِ جَلِيلَ فِي الدین دنیا دنیا دین اور دنیا میں اس کا مرتبہ بلند ہوگا وَفَضْلُ اب اس کے بعد دیکھیں وَفَضْلُ فَقِيه عَلَلْعَابِد کَفَضْلِ شَمْسِ عَلَلْكَوَاقِب وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّ فِي الدین لَمْ يَرْزَ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا عجیب ہے واقعاً روایت میں نے بھی اتنی شورٹ ٹائم میں اس حدیث کو اٹھایا اب چلیں اس کو جلدی سے میں پر ترجمہ کر دوں فقیح اب ویسے تو فقیح فقہہ کو کہتے ہیں ہم تو نا امید ہو گئے اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن ہم جو ہمارے فقہہ نے فقہ بیان کی علوم آل محمد سے احادیث سے حاصل کر کے ہمیں جو بیان کیا ہم اس کو سمجھے وہ جو میں نے روایت بیان کی تھی یا حلبی کی تھی یا حمات کی تھی جن کی بیوی کو کیا کہا تھا کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ بڑی جبکہ وہ مشتہدہ تو نہیں تھی وہ تو بیوی تو نہیں تھی لیکن امام نے ان کو کہا کہ وہ فقی لہٰذا اگر ہم اس فقہہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو رسالہ عملیہ کو ہیبز کر سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ رسالہ عملیہ میں کیا ہے اب توجہ کریں کہ کیا فرماتے فضل فقی علال قیامت کے دن آخر حدیث میرا وعدہ نہیں تھا اور یہ وعدہ خلافی کر رہا ہرام والا وعدہ خلافی نہیں ہے نہیں اخلاق کے خلاف والا لیکن توجہ کیجئے گا قیامت کے دن دو لوگ آئیں گے ایک عابد آئے گا ایک عالم آئے گا عابد بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کسی طرح نماز پڑھنی ہے ویلہ اگر غلط نماز پڑھ تو اس کو عابد نہیں کہتے ہیں اگر وضو صحیح نہیں ہے بدن نجیس ہے گھر نجیس ہے وضو بادل ہے نماز بادل ہے تو اس کو عابد نہیں کہیں جو صحیح نماز پڑھنے والا ہے عابد آیا قیامت کے دن اور عالم آیا قیامت کے دن عابد سے کہے جاؤ جنت میں جاؤ عالم کو رکھا جائے گا تم ٹھہر جاؤ اچھا ابھی لوگ سمجھیں گے کہ ابھی اس کا حساب کتاب شروع گا کیونکہ علماء تو ایسی بدنام ہے خدا رکے گا کہا تم کھڑے رو اور لوگوں کی شفاعت کرو اس کے بعد جو آخری جملہ ہے اس حدیث کا کیا ہے توجہ کریں من لم یتفق فی دین خدا توجہ کریں جو تفقو ہے فی دین تفقو سے مراد حلال و حرام نہیں ہے حلال و حرام انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے تفقو سے مراد دین کی سمجھ دین کی سوج سمجھ میں آنا چاہئے دین آل محمد کیا ہے دین آل محمد کیا ہے نمبر پہ آنے والا سیونٹی ایٹی نائنٹی پرشن دین سے آگا ہونا چاہئے سیونٹی ایٹی نائنٹی پرشن دین سے آگا ہونا چاہئے کیا فرماتے ہیں امام امام فرماتے ہیں کہ من لم یتفق فی دین ہی جو دین میں تفقو نہیں کرتا ہے لم یرز اللہ لہو عملا خدا اس کے عمل سے راضی نہیں ہے خدا اس کے عمل سے راضی نہیں ہے خدا وند مطال ہمیں علوم محمد وآل محمد علیہ حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے خدا وند مطال آخر امام حجت سلام علیہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے آوان وانسار میں قرار فرمائے ربنا تقبل منہ انکا تسمیع لدی